اسلام علیکم ناظرین سجیٹریس یعنی بوجھکو سے بابستہ خواتین و حضرات کے لیے انتیس اگس سے ایک ایسے وقت کا آغاز ہو رہا ہے جو غیر متوقع طور پر کسی یکتم تبدیلی کا باعث بن سکتا ہے یورانس جو کہ انسان کی شخصیت کو پرکشش بناتا ہے انسان میں غیر معمولی خواہشات پیدا کرتا ہے اور انسان کو مادرن دنیا سے کمیونیوکیٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے انتیس اگس دوہزار تیسے چھبیس چنوی دوہزار چوبیس تک یورانس ریٹرو گریڈ میں رہے گا یورانس کی یہ رجعت ایک سو باون دنوں پر مشتمل ہوگی جو تمام بروج کے لوگوں کو اپنے اثرات کی زد میں رکھے گی برج کاؤس یعنی سیجیٹریس زوڈک سین کے حامل خواتینوں حضرات کے ذائچے کے چھتے گھر میں لگنے والا یہ ریٹرو گریڈ آپ کی ذاتی زندگی پر اثرات مرتب کرے گا جس سے بعض کاؤس خواتینوں حضرات کے لیے حالات تھوڑے سنگین ہو سکتے ہیں آپ کو مشوہ دیا جاتا ہے کہ اپنی بری عادت سے جتنا جلدی ممکن ہو سکتا ہے جان چھوڑا لیں پرنا آپ کی کوئی بری عادت آپ کے لیے ببالے جان بن سکتی ہے اس ریٹرو گریڈ کے دوران پاس کاؤس افراد خود میں اپنے اندر باطنی طور پر ایک خوف اور غم کی فضاء محسوس کر سکتے ہیں نیکی اور بدی اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرنا آپ کے لیے آسان نہ ہوگا آپ کے سامنے ایسے مسائل آ سکتے ہیں جو آپ کے وہموں گمہ سے بھی باہر ہوں جیسے چھتے گھر صحت کی نمائنگی کرتا ہے یہاں یورانس کا ریٹرو گریڈ کسی سیجیٹرین فرد کو صحت کے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے پوشیدہ اور چھپے ہوئے امراض اور بیماریاں ظاہر ہو سکتی ہیں خصوصی طور پر آنکھوں کے مرس کے حوالے سے یہ ریٹرو گریڈ آپ کے لیے تشویشناک صورتحال پیدا کر سکتا ہے یہ ریٹرو گریڈ تراصل آپ کے اندر کے شالات اور چیزوں کو باہر لانے والا ہوگا جس کے اثرات آپ میں کافی اودھم مچا سکتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شریک حیات کی صحت پر آپ کا کافی زیادہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے اور لائف پارٹنر کی طرف سے مالی معاملت کی حصول میں مسائل آ سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ ایسے کاؤس افراد جو کاروبار کرتے ہیں آپ کے پروجیکٹ میں کپنی میں یا دکان میں آپ کو اچھے اور ٹرسٹڈ لوگوں کی ضرورت ہے تو اچھے لوگوں کا ملنا ایک چیلنج ہو سکتا ہے کسی نیگٹیو ایکٹیوٹی میں ملوث کاؤس افراد کو سزا کا خوف محسوس ہوگا جس سے آپ پہ بیچینی اور استراب کی کیفیات جنب لیں گی آپ کو اسٹیٹروکریٹ کے دوران موسمیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہو سکتا ہے جس سے آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے خوراک اور اپنے کھانے پینے کا مکمل دیہان رکھیں اخراجات کے بارے میں اپنی حدود اور لیمٹس کا خیال رکھیں اور اپنے اندر اُبھرنے والے انقلاب پسندانہ خیالات اور تحریکوں کو قابو میں رکھیں اگرچہ آپ بہت زیادہ شیڈول کے پابند رہنے والے نہیں ہیں لیکن آپ کو اپنے سونے جاگنے کی ترتیب کو درست رکھنا ہوگا آپ اسٹیٹروکریٹ کے دوران اپنے مقاصد پر بھرپور توجہ مرکوز رکھ کر مسائل حل کر سکتے ہیں کیپری کارن یعنی برجدی سے منصر خواتینوں حضرات کے ذائچے کے پانچ میں گھر میں 39 اگرس 2023 26 چنوی 2024 تک کے دنوں میں آپ کا دولت کا پلینٹ یورانس رجعت اختیار کر چکا ہے یہ 152 دن آپ کو اپنے فیوچر اور مستقبل کی حوالے سے الچھنے فکریں اور پریشانیاں دینے والے ہو سکتے ہیں آپ کا یہ وقت اندیشوں کی نظر ہو سکتا ہے آپ کے اندر کے جذبات کبھی تو ایکسٹریم لیول پر جاتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں اور کبھی مرتع جذباتی صورتحال سے باستہ پڑ سکتا ہے گویا آپ کی شخصیت گھڑی کے پینڈولم کی طرح مسلسل گردش میں رہے گی اور آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ترطیب اور نظم و ضبط کی کمی ہے اس ریٹرو گیٹ کی عرصے میں آپ کو رکافٹوں کا سامنا ہوگا آپ کو دوسروں کو سمجھنا مشکل ہوگا اور دوسرے آپ کے مطلق کیسے جذبات رکھتے ہیں آپ کے لیے واضح طور پر چیزیں سامنے نہیں آئیں گی یورانس ایک ایسا سیارہ ہے جو حالات کو آہستہ آہستہ مگر مستقل انداز میں تبدیل کرتا ہے اس پر رجت اس کے اثرات کو مادون کر دیتی ہے اسے آپ کے لیے فیصلہ کرنا معاملات پر گہری سوچ بچار کرنا تجزیہ کرنا اور مشاہدہ کرنا ایک مبہم مرحلہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں چیزیں واضح نہیں ہوں گی بلکہ ہو سکتا ہے اور زیادہ الجھنزدہ ہو جائیں آپ کے دل میں اس رجت کے دوران غیر معمولی خواہشات جنم لیں گی اور بعض جدی افراد لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے مستقل کے حوالے سے فکر مند مت ہوں اولاد آپ کے فیور میں نہیں ہوں گے جس سے کوئی بھی رسک لینا اچھا نہیں رہے گا آپ کی قسمت کے حوالے سے بھی یہ ریٹرو گریڈ ٹھیک نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے آپ آگے جانے کے بجائے پیچھے کو ریفرس گیر کا شکار ہو جائیں اولاد کی حوالے سے صاحب اولاد افراد کو کسی بڑی کروائی سے گریز کرنا چاہئے اور صبر سے وقت گزاریں تاکہ پوزیٹیو وقت آنے پر آپ اس قابل ہوں کے اپنی دلی خواہشات پر عمل کر سکیں روپے پیسے کے حوالے سے آپ کو زیادہ خرش خان نہیں ہونا چاہئے پرنا مالی اتار چڑھو بھی شدت اختیار کر سکتا ہے ایکویریز یعنی برڈلب سے تعلق رکھنے والے ایکویریز خواتینوں حضرات کے لیے آپ کے رولنگ پلانٹ یورالس کی رجعت کا کافی زیادہ تہل کا خیز ہو سکتی ہے آپ کسی خطرناک صورتحال میں ابتلاح ہو سکتے ہیں جو انتہائی تیزی اور برکرفتاری سے پیدا ہوگی یورالس جو کہ آپ کا حکمران سیارہ ہے اور اس کے اثرات آپ پر کافی زیادہ ایفیکٹیو طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں جو آپ کو ذاتی طور پر الجنزدہ صورتحال میں داخل کر سکتے ہیں بل سور آپ کا چوتھا گھر ہے یعنی آپ کے خانداری معاملات اور فیملی میٹرز کا گھر جس میں یورالس کی رجعت آپ کی گھرے لو زندگی کو تہو بالا کر سکتی ہے آپ کے گھر میں فتنہ و فساد بپا ہو سکتا ہے اور آپ کی خاندانی یونٹی کمزور پڑ سکتی ہے غیر آپ یوں محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ کے لئے بیلنس اور توازن کو برقرار رکھنا ایک مشکل کام ہے معزز دلو خواتین و حضرات یورالس انسان کی زندگی میں یک سر کچھ ایسی تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے جو انسان کی توقع سے باہر ہوتی ہیں اور رجعت کی حالت میں یورالس کی کی گئی تبدیلیاں نیگٹیو نویت کی ہوتی ہیں سمین جائدات کے لیندین کے معاملات روپے پیسے کے معاملات بجلی اور الیکٹرونکس کی چیزیں اس کے علاوہ وراثتی مسائل کے حوالے سے آپ کو سنگین قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے گویا آپ کے لئے ہو سکتا ہے جائے پناہ اور جائے امن نہ رہے اس سے آپ میں رد عمل کے طور پر بغابت اور راہیں جدا کرنے کی سوچیں غالب آسکتی ہیں اس کے علاوہ یہ ریٹرو گریڈ آپ کے ماضی کی حوالے سے چند پوشیدہ اور چھپی ہوئی چیزوں کو سامنے لاسکتا ہے اس سے آپ کو تنقید اور کرٹیسزم کا شدید خطرہ محسوس ہو سکتا ہے عدالتی مقدمات بغیرہ میں کامیابی کے امکانات کم رہیں گے صحت اور مالی معاملات میں پریشانیاں اور ناکامیاں سامنے آ سکتی ہیں ایسے ایکویڈینز خواتینوں حضرات جو جنوروں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں یا جنور پالتے ہیں آپ کو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے نقصان کا خطیہ رہے گا آپ کو چاہیے کہ ایسے حالات پیدا کرنے کی خوشش کریں اس میں آپ کو اپنے خاندان کے قریب ہونے کا موقع ملے تاکہ آپ مسائل پر کابو پا سکیں یہ ریٹرو گریڈ آپ کو خیر و شر کے درمیان فیصلہ کرنے سے روک سکتا ہے اور روحانی طور پر بھی آپ کمزور رہیں گے پائیسز یعنی بلیہود سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کیلئے یورانس کا ریٹرو گریڈ ایک ایسا ٹرانزیٹ ثابت ہو سکتا ہے جس سے آپ کے خیالات کا عمل انتہائی سست رفتار سے پروان چڑھے گا آپ کے لئے چیزوں کو تھارولی ریڈ کرنا علم کو حاصل کرنا اپنی سلائیتوں اور ایبلٹیز کا استعمال کرنا سکلز کو بڑھانا ناممکن ہو سکتا ہے یوں کہا جا سکتا ہے کہ انتیس اگرس سے چھبیس جنوری دوہزار چوبیس تک کا عرصہ ایک ایسا عرصہ ہوگا جس میں آپ کا جسم اور آپ کی باڈی تو کسی اور جانب سفر کرے گی اور آپ کے دل دماغ کی ڈائلیکشن دوسری جانب ہوگی جس سے چیزیں حالات اور واقعات پر آپ کی گریفت انتہائی کمزور اور ڈھیلی رہے گی آپ کے اندر یہ سست اور لیزی پن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاص اور بڑے موقع کو گما دیں آپ کی معلومات اور علم اس رجت کے دوران محدود ہوگا ایسے پائیسنس خواتینوں حضرات جو علم حاصل کر رہے ہیں سکول اور کالج کے سٹوڈنٹ ہیں آپ کی توجہ بھٹکے گی اور آپ کی ایڈیوکیشنل زندگی میں کامیابیاں آپ سے دور ہو سکتی ہیں پینت بھائیوں اور عزیزو اکارب کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بھی تبدیلی کا عمل شروع ہوگا آپ کا کمیونکیشن کم رہے گا ریڈیو ٹیلی ویجن سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا اور دیگر دلائے ابلاغ سے آپ دور رہیں گے لوگوں سے آپ کے رابطے کم ہوں گے دوستوں اور عزیزو اکارب سے کم ملاقاتیں ہوں گی اور آپ اپنی دھن میں اپنی نامکمل خواہشات کی تکمیل کے پیچھے سرگردان نظر آ سکتے ہیں آپ کی زندگی میں اس ریٹرو گیٹ کے دوران محدود اور لیمیٹڈ ماحول رہے گا سوشل سرگرمیوں میں آپ کم حصہ لیں گے اور صرف اپنی زندگی کے معاملات میں فسے ہوئے محسوس ہو سکتے ہیں آپ کو اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے کافی مہت اور سرگر کرنے کی ضرورت ہوگی یورانس کا یہ ریٹرو گیٹ آپ کی خواہشات کی تکمیل میں مسائل پیش کرے گا جدید علوم اور مارڈرن سائنس ٹیکنالوجی اور آن لائن دنیا یعنی انٹرنیٹ دنیا سے آپ کے لیے فائدہ حاصل کرنے کا ماحول ہو سکتا ہے آپ کی خواہشات کے مطابق نہ ہو آپ کی رومانٹک لائف اور میریڈ لائف بھی اس رجت کے دوران کمزور رہے گی آپ کی رومانگی زندگی میں آپ کو کسی بڑے اتار چڑھاؤ سے پاستہ پڑ سکتا ہے آپ کو چاہیے کہ یورانس کے اس ریٹرو گریڈ میں اپنی سوچوں کو بار بار تبدیل مت کریں اور جو کچھ بھی آپ کے اندر چل رہا ہے اس پر عمل درامت کرنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ سوچ بچار کا مزہرہ کریں خدا پر بھروسہ رکھیں اور اسی کے ذکر سے دلوں کو منبر کریں اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو موسیقی